اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں جیانگ اپنی ممی سے ملنے کے لیے گیا تھا ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہتی ہے وہ جیانگ کو اپنا ہزبنٹ سمجھتے تھے باؤ ڈو اچینگ کو نرسنگ ہوم جیانگ کو چابی دینے کے لیے بھیجا تھا وہ ایک روم میں پیانو دیکھتی ہے اور کوئی ہے کی نہیں آواز لگاتی ہے پر کوئی بھی نہیں تھے اس لیے اندر جا کر بجانے لگتی ہے جیانگ اور اس کی ممی روم آتے ہیں اور ڈو اچینگ کو پیانو بجاتے دیکھتے ہیں جیانگ اس سے دیکھ کر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو پوچھتا ہے وہ سوچتی ہے جیانگ اسے کپڑے کیوں پہنا ہے اس کی ممی ڈو اچینگ سے پوچھتے ہیں تم میرے ہزبنٹ کا پیانو کیوں بجا رہی ہو ڈو اچینگ کہتی ہے مجھے پیانو بجانا بہت پسند ہے میں یہاں پر دیکھی تو اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور کیا جیانگ انہیں پہچانتا ہے سوچ رہی تھی پھر اس سے باؤ مجھے تمہیں کی دینے کے لیے بولا تھا کہہ کر کی دے کر چلی جاتی ہے جیانگ اپنی ممی کو آرام کرنے کے لیے کہتا ہے اور وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن جیانگ جب باؤ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو وہ اسے ایک نیو سانگ لکھنے کے لیے کہتا ہے اگر تم لکھ نہیں سکتے تو بھی یہ کرنا ہوگا جیانگ اس کے لیے مان جاتا ہے باؤ کہتا ہے تم ڈوو چین کے ساتھ میں ڈیٹ پر جاؤ اور اس کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنٹ کرو جیانگ کیوں پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے اب تمہارے پاس کوئی گوسپ نہیں ہے وہ تمہارا بہت ہیلپ کی ہے کیا تم نہیں جانتے کی اسے کیسے تھانکیو کرنا چاہیے اور تمہیں نیو سانگ لکھنے میں اس سے انسپریشن ملے گا جس سے تم نیو سانگ لکھ سکتے ہو وہ اس کے لیے مان جاتا ہے ابننگ میں جیانگ اپنی ممی سے ملنی کے لیے گیا تھا وہ ڈینر نہیں کر رہے تھے یہ دیکھر جیانگ ان سے کیا بات ہے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے اج کوئی بھی پیانو نہیں بجا رہے ہیں کل جو لڑکی تمہیں کی دینے کے لیے آئی تھی وہ بہت اچھی بجا رہی تھی جیانگ پوچھتا ہے کیا آپ کو وہ لڑکی پسند ہے تو وہ ہاں کہتا ہے اور ڈوو چین کی تعریف کرتے ہیں تبھی ڈاکٹر آ کر جیانگ کو بلاتے ہیں اور اس کی ممی کی کنڈیشن بتاتے ہیں ان دو دنوں میں تمہاری ممی کی حالت بہت انشٹیبل ہے اور وہ پہلے جیسے ٹھیک ہوں گے کی نہیں انہیں بھی نہیں پتا ہے ہمیں ان کی کنڈیشن کا دھیان رکھنا ہوگا تمہاری ممی کو اس لڑکی کی پیانو بزانا بہت پسند آیا تھا اس لڑکی کی پیانو کی آواز سے ان کی ایموشنز کو کم کر سکتے ہیں پر جیانگ کہتا ہے آپ تو پروفیشنل ہو میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو اپنی ممی کی ٹریٹمنٹ کرنے نہیں دے سکتا ڈاکٹر اسے سمجھاتے ہیں اور کہتا ہے تمہاری ممی اس لڑکی کو نہیں پہچانتے ہیں پر اس کی پیانو کی آواز سچ میں تمہاری ممی کی ایموشنز کو دبا سکتی ہے تمہاری ممی کی کچھ سپیشل فیلنگز ہے جیانگ میں اس کے بارے میں سوچوں گا کہتا ہے آگلے دن وہ ڈووچینگ کو اس کی ممی سے ملنے کے لیے بھیجتا ہے اس کی ممی اسے دے کر خوس ہو جاتے ہیں ڈووچینگ ان کے لیے پیانو پلے کرتی ہے اور ان کے ساتھ میں ٹائم سپنٹ کرتی ہے وہاں پر جیانگ بھی آتا ہے پھر ان سے مل کر دونوں واپس جا رہے تھے جیانگ اس کی تعریب کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تم کو بعد میں کچھ کرنا ہے وہ کچھ سپیشل نہیں ہے کہتی ہے تو جیانگ کہتا ہے اگر اور کچھ نہیں ہے تو میں تمہاری ایک ویس پورا کروں گا اور میں تمہارے ساتھ میں ہی رہوں گا یہ سن کر وہ بہت خوس ہو جاتی ہے پھر دونوں سوپنگ کرتے ہیں اور گیم بھی کھلتے ہیں اور دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے پھر دونوں مو بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ سوچتی ہے پیار فیک ہے تو کیا ہوا یہ ایک ریال ڈیٹ جیسی ہی ہے سوچ کر بہت خوس ہو رہی تھی پھر دونوں ڈینر کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر سب سپائسی فوڈ رہتا ہے اس لیے وہ نہیں کھا رہی تھی جیانگ شیپ سے کہتا ہے کیا تم کچھ ایسا بنا سکتے ہو جو سپائسی نہ ہو پس شیپ کہتا ہے میں صرف سپائسی فوڈ یہ بناتا ہوں اور وہ بجی تھا ڈوچینگ شیپ سے پوچھتی ہے کیا میں یہاں پر کچھ بنا سکتی ہوں وہ اسے پرمیشن دے دیتا ہے تو وہ بنا کر لاتی ہے وہ چیکن ونگز بنا کر لائی تھی یہ دیکھ کر جیانگ کہتا ہے یہ تو سمپل دیکھ رہا ہے ڈوچینگ اسے ٹرائے کرنی کے لیے کہتی ہے تو وہ ٹرائے کرتا ہے اور بتاتا ہے میں جب چھوٹا تھا تو میری ممی میرے لیے بنا دیا کرتے تھے پھر وہ بیمار پڑ گئے اس کے بعد سے میں کبھی بھی نہیں کھایا تھا ڈوچینگ کہتی ہے میں تمہارے لیے نیکش ٹائم سے بنا دیا کروں گی اور وہ جوس بوٹل کھولنے ہی پا رہی تھی جیانگ اس کے لیے بوٹل کھول دیتا ہے ڈوچینگ اسے ٹائم کیو کہتی ہے میں ہمیزہ اس طرح سے ڈیٹ کرنے کی سپنا دیکھتی تھی یہ ریال نہیں ہے پر ٹائم کیو میں بہت خوش ہو اور اس سے پوچھتی ہے کیا تم میرے ساتھ کچھ اور دیرے سے ہی رہ سکتے ہو وہ ہاں کہتا ہے تو پھر دونوں چھپ کر پارک جاتے ہیں وہاں پر سیکیورٹی گارڈ آ جاتے ہیں تو وہ دونوں وہاں سے بھاگ رہے تھے پر دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے تھے پوچھتے ہیں ڈوچینگ کہتی ہے ہم کوئی بدماس نہیں ہیں اور ان سے ریکوشٹ کرتی ہے ہمیں فیرس ویل پر رائٹ کرنا ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے اس لیے جیانگ ایکٹنگ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ میری گل فرنڈ ہے اور یہ بیمار ہے اس کے پاس اور ٹائم نہیں ہے اور اس کی یہی لاشٹ ویس ہے پر گارڈ کال آنے کے لیے کہتا ہے تو جیانگ کہتا ہے کل اس کی سرجری ہے دونوں گارڈ بات کرنے لگتے ہیں یہ لوگ سائد جھوٹ بول رہے ہیں ڈوچینگ اپنے میڈیسن دکھاتی ہے تو جیانگ بھی یہ دیکھ کر چونگ جاتا ہے گارڈ سائد یہ لوگ سچ بول رہے ہیں سوچ کر انہیں رائڈنگ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں جیانگ ڈوچینگ سے یہ کیا میڈیسن ہے پوچھتا ہے تو وہ اسے سچ نہیں بتاتی ہے اور اسے بھی رائٹ کرنے کے لیے کہتی ہے پر وہ نہیں جا رہا تھا اسی لیے اس سے پوچھتی ہے کیا تمہیں اجائی سے ڈر لگتا ہے وہ نہیں کہتا ہے پھر دونوں جاتے ہیں پر وہ بہت ڈر رہا تھا ڈوچینگ اپنی سب لاشٹ ویس پوری کر رہی تھی اور جیانگ کو تھانکیو کہتی ہے وہ اسے رو کر تھانکیو نہ بولنے کے لیے کہتا ہے تم باؤ کو تھانکیو بولو ڈوچینگ اس کے پاپا کے طرف سے تھانکیو کہتی ہے تم لوگ اگر مجھے پیسے نہیں دیا رہتے تو میں بہت بڑی پرابلم میں آ جاتی میرے پاپا کا ریشٹوئنٹ پرابلم میں چل رہا تھا باؤ مجھے ایڈوانس میں سیلیری دیا ہے پر وہ یہ سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور اسے کہتا ہے تم اسی لیے کانٹریکٹ سائن کی ہو وہ سوچ رہا تھا کہ ڈوچینگ اس کی فین ہے اسی لیے اس کی ہیلپ کر رہی ہے اور وہ بہت غصے میں تھا اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ باؤ کے گھر جاتا ہے اور کیا تم ڈوچینگ کو ایڈوانس میں پیسے دی ہو پوچھتا ہے تم مجھے پہلے کیوں نہیں بتائے باؤ پہلے تو اسے سانت کراتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے یہ سب چھپانا نہیں چاہتا تھا میں ڈوچینگ کی ہیلپ کیا اس سے تمہارا ابھی کوئی گوسب نہیں ہے اور ڈوچینگ بھی تمہارے ساتھ میں کام کر رہی ہے یہ تو اچھی بات ہے تم اپنا کام پر فوکس کرو جیانگ پوچھتا ہے سٹوڈیو میں تو اتنا پیسہ نہیں ہے تم پیسہ کہاں سے لائے تو وہ کہتا ہے میں جو سیوینگ کیا تھا اسے دیا ہوں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جیانگ اسے بعد میں پیسہ واپس کر دے گا کہتا ہے باؤ اسے بتاتا ہے کل جی اے کی نیو سانگ لانچ ہو رہی ہے ہمیں وہاں پر جانا ہے پر وہ وہاں پر جانا نہیں چاہتا تھا باؤ اسے ایک آئیڈیا دیتا ہے کل وہاں پر بہت سارے ریپورٹرز ہوں گے وہاں پر لے کر جائیں گے اور جی اے کے سامنے شو کریں گے جیانگ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آئیڈیا کام کرے گا تو باؤ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آئیڈیا کام کرے گا ہم صرف جی اے سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں ہم پہلے ڈوچینگ سے پوچھ لیتے ہیں وہ مانتی ہے کہ نہیں جیانگ کہتا ہے لیکن اسے فورس مت کرنا رات میں ڈوچینگ جیانگ کا خریدہ ہوا یارنگز دیکھ کر خوص ہو رہی تھی تب ہی وہاں پر اس کی ممی آتے ہیں اور اسے بیٹامین بوٹل دیتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ دو دن پہلے روم صاف کر رہے تھے تب ہی وہ تمہاری میڈیسن دیکھے تھے اور تمہارے لیے اور بھی بیٹامین کھرد کر لا دیں گے کہتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں ڈوچینگ کسی کو بھی اپنی بیماری کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائی تھی اگلے دن باؤ ڈوچینگ کو جی اے کی ایبنٹ میں چلنے کے لیے کہتا ہے پر وہ ریپورٹرز کے سامنے جانے سے ڈر رہی تھی اور کہتی ہے میں کچھ غلط بول دوں گی تو جی اے پرابلم میں آ سکتا ہے باؤ کہتا ہے تم یہ سب ٹینشن مت لو اگر کچھ گڑھوڑ ہوتا ہے تو میں سب سنبھال لوں گا اگلے سن میں جی اے اور جی اے کا پریس کنفرنس چل رہا تھا وہاں پر شان بھی رہتی ہے اور جی اینگ سے ایک کوششن پوچھتی ہے تم دونوں کے بارے میں افوا حال ہی میں انٹرنیٹ میں فیل رہا ہے جی اینگ کہتا ہے انٹرنیٹ میں جو بھی رومر فیل رہا ہے وہ سب جھوٹ ہے کیونکہ میری ایک گل فرنڈ ہے اس سے پوچھتے ہیں یہی تمہاری ایکس ہے وہ تمہارے ساتھ میں نیو آل بم بنا رہی ہے کیا تمہیں نہیں لگتا ہے کہ تمہاری گل فرنڈ اس سے جیلس ہوگی جی اینگ کہتا ہے میں اور جی اینگ پارٹنر ہے اور دونوں پروفیشنل میوجیسین ہیں کام تو کام ہے اور لائف تو لائف ہے اور کہتا ہے میں آج میری گل فرنڈ کو یہاں پر لائیا ہوں وہاں پر جی اینگ بھی آیا تھا جی اینگ ڈو اچینگ کو لانے کیلئے جاتا ہے اور اسے مردروں کہہ کر سٹیج پر لے کر آتا ہے اور انٹرڈیوز کرواتا ہے ڈو اچینگ سے بھی کوششن پوچھتے ہیں تو وہ نروس ہو رہی تھی اور بات کرنے ہی پا رہی تھی اس لئے جی اینگ اس کے طرف سے آنسر دے رہا تھا شان کہتی ہے تم اپنی گل فرنڈ کو یہاں پر لائے ہو تو اس سے بات کرنے کیوں نہیں دے رہے ہو اور کہتی ہے مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ تم دونوں ریل بائفرنڈ گل فرنڈ ہو تم دونوں بس ایکٹنگ کر رہے ہو سب ان پر شک کرنے لگتے ہیں ڈو اچینگ جی اینگ کو اسارا کر کے کچھ کرنے کیلئے کہتی ہے وہ لوگ پوری طرح سے فنس گئے تھے وہ کیا کرے گا سوچ رہا تھا ڈو اچینگ ریل بائفرنڈ گل فرنڈ سابق کرنے کیلئے سب کے سامنے اسے کس کر لیتی ہے یہ دیکھ کر سب چوک جاتے ہیں اور یہیں پہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے تھائنکیو فور واشنگ